آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ بجلی کی جو ساری پروڈکشن ہے وہ حوالے کیوئی ہے ملٹائنیشنل کمپنیوں کے جن کا نام ہے ای پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یہ انیس سو نوے میں بنیزیر بھٹو نے شروع کی ہے اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس کو کیا اس کے بعد مشارف نے بھی اس کو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی ہر محکومت نے اس کو کیا آئی پی پی کی کہانی سنیں آئی پی پیز نے یہ کہا بجلی بنیادی چیز ہے اس کی وسط سارا کرائیسسی پاور کا اس وقت پاکستان جو معاشی بہران ہے وہ سارا پاور تیل اور بجلی کی ساتھ جڑا ہے جس کی قیمت آپ مہنگائی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں انیس سن نوے کی دہائی میں آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ آئی پی پیز نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آکے سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو پاور پلانٹ بنا کے دیں گے مگر ہماری تین شرائط ہیں سنیں غور سے نمبر ایک یہ کہ جو تیل استعمال ہوگا آئی پی پی کو چلانے میں وہ آپ ہمیں خرید کے دیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ہم پہلے سے فکس کریں گے چاہے دنیا کے اندر تیل کی قیمت بڑھے یا کم وہ آپ نے ایک ہی ریٹ پہ ہمیں دینا ہے اس سے کیا ہوا کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو آئی پی پیز کو تو اسی قیمت میں آپ نے تیل دینا ہے تو وہ جو ایکسٹرک قیمت تھی وہ حکومت پاکستان سبسیڈیز کی شکل میں اٹھا رہی ہے وہ حکومت پاکستان اٹھا رہی جو میں نے آپ کو فگر بتایا کہ 92% سبسیڈیز پاکستان جو ہے وہ ان کمبختوں کو دے رہی ہے کیونکہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھی تو ان کو نہیں فرق پڑے گا دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی ہم آپ کو بیچیں گے وہ بھی ڈالر کے ساتھ جڑی ہوگی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت بڑھے یا گرے ان کو نقصان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے نقصان کس کو ہوگا آپ کو مجھے اور حکومت پاکستان اندازہ کریں کتنی بری ڈھیل ہے تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آن لائن ہو جائے گا یعنی یہ کہہ سکے گا کہ ہم بجلی آپ کو فرام کرنے کے لئے تیار ہیں اگر حکومت پاکستان ایک بھی یونٹ ایک بھی یونٹ بجلی ان سے نہ خریدے کیونکہ وہ بجلی بہت مہنگی ہے ایک بھی یونٹ نہ خریدے تب بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ایک مقرر رقم ادا کرنی اندازہ کر سکتے ہیں آپ